اتمادپور علاقے میں 19 سال کی ایک محلہ کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے محلہ اپنے پتی کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی اسی دوران تین لوگوں نے ان کا راستہ روک کر ان سے لوٹ پات کی اور محلہ کا ریپ کیا اس معاملے کی ایف آئی آر اتمادپور تھانے میں درش کی گئی ہے ایف آئی آر کے مطابق گھٹنا ہولی والے دن یعنی 29 مارچ کی ہے اس دن محلہ اپنے پتی کے ساتھ اپنے مائکے جا رہی تھی اتمادپور علاقے میں تین بائک سواروں نے ان کا راستہ روکا اس کے بعد آروپی ان دونوں کو گھسیٹ کر پاس کے جنگل میں لے گئے وہاں پتی کے سامنے ہی آروپیوں نے ایک ایک کر کے اس کا ریپ کیا اور اس کا ویڈیو بھی بنایا گینگ ریپ کے بعد آروپیوں نے دونوں کو دھمکایا کہ اگر اس بارے میں کسی کو بتایا تو وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے اس کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گئے مہلا اور اس کے پتی نے تیس مارچ کو اتمادپور پلس تھانے میں اس گھٹنا کو لے کر لکھت میں شکایت دی تین میں سے دو آروپیوں کو پیڑتا اور اس کے پتی پہلے سے ہی جانتے تھے ان کے خلاف نامجد شکایت کی گئی وہیں تیسرے آروپی کا ذکر بھی ان کی شکایت میں کیا گیا ہے آگرہ کے ایس ایس پی مونی راج جی نے بتایا کہ شکایت کے آدھار پر تورنت ایف آی آر درش کر کے جانچ شروع کر دی گئی ہے انہوں نے پتایا کہ نامجد آروپیوں میں سے ایک گوری شنکر کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی گئی پوچھتاچ کے بعد 31 مارچ کو اسے گرفتار کر لیا گیا آگرہ رینج کے آئی جی نوی نارورہ نے اس ماملے میں ویڈیو میسیج جاری کیا ہے انہوں نے کہا آگرہ جنپد میں اتمادپور تھانا شیطر میں ایک مہلا کے دوارہ ایک گمبھیر گھٹنا ریپورٹ کی گئی ہے اس نے اپنے پریچت اور ایک اگیات پر ریپ کرنے کے گمبھیر آروپ لگائے ہیں اور پیسے لوٹنے کے بھی آروپ لگائے ہیں شکایت کے آدھار پر ورشت ادھکاریوں دوارہ گھٹنا اسطل کا نرکشن کیا گیا مہلا پولیس ادھکاریوں کو بھی موقع پر بھیجا گیا مہلا نے 112 میں جو پہلی سوچنا دی تھی اس کی بھی سمیقشا کی جا رہی ہے ایف آئی آر کے بعد تین لڑکوں میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسے پوچھتاچ کی جا رہی ہے باقی دونوں آروپیوں کی گرفتاری بھی جلد کی جائے گی ماملے کی جانچ کے لیے فورنسک ٹیم کی مدد لی جا رہی ہے آروپیوں تک پہنچنے کے لیے دوگ سکوارڈ کی بھی مدد لی جا رہی ہے ایس ایس پی خود اس گھٹنا کی مانیٹرنگ کر رہی ہے آئی جی نے آگے بتایا کہ وکٹم کی میڈیکل جانچ کرا دی گئی ہے اور جلد ہی اس کا بیان درش کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں جو بھی دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی دیکھتے رہی ہے دی لندن ٹاوپ